سو مارشل آز میں جلی آمریتوں ہو جن تھیوں جج صاحبان جے کہن او حلف ہی کھڑن تھا ہن آمر جے انڈر یعنی چاہے زیولک ہو جے چاہے موشی تا اون جج صاحبان باتا کو انصاف یا کو قانون یا آئین جی بالاتری انجی عبید رکھن ہے جائی یا یا آئین جے سا وفاداری جو حلف نہ کھڑن دا ہے ہن آمر ڈکٹیٹر جی سا وفاداری جو حلف کھڑن دا ہے کیونکہ لفو تھے یا پی سیو تھے جکو بھی تھے سو وہ پی سیو یا لفو تو ہن آمر جے بارے میں دکٹیٹر جے بارے میں سو انہیں ججن کہا تے کوئی ری وہ جکو فیصلہ کن یا جسس منیر جڑا مانو انہیں کہا تے خیلی ری امید نہ ہے پر اگر کہا آئین جے ہوندے سوندے آئین جی جکا بنیادی قسم جا معاملات ہیں مثال کوئی امران خان ہو جیئے یا شباز شریف ہو جیئے یا صبحانے کوئی کوئی ہو اچھی چاہے تھے اوش تو چاہے تھے آؤں ایک اوٹھارا پاس کے آن تو یا میجارٹی آف ہاؤس مکھے ٹو تھرڈ میجارٹی چلو آؤں چاہے تھے ٹو تھرڈ میجارٹی آف پارلیمنٹ چاہے تھے تا سر اج کھاں پو تہاں جے کوئے ہو وہ دہن سالن لائے آسان تاں کے وزیر آزم چونڈے چلی ہو آئین میں اسیمبلی جی مدد پنس سال لکھے لائے تا چاہے سو سکڑوں میمبر بچائیو اٹھن پارلیمنٹ جی نائنٹی فائف پرشنٹ نائنٹی نائن پرشنٹ سو پرشنٹ جو کوئے میمبر ہیں او تھی بھی چون سر اج کھا پو تاں صدر پاکستان آئے ہو آسا وٹ صدارتی نظام اچھی ہو نتھو تھی سکڑے چھاکارت ہی اسیمبلی وجود میں آئیا ہے ہن آئین جی پیرامیٹرز میں دارہ کار میں او تھی انہیں تکھنے گا حلف انہیں تکھنے گا سو تا دہ سال نتھا کرے سکو تا صدارتی نظام نتھا کرے سکو یہ ہکری بیسک گالہ ہے تا الیکشن نویڈین میں تھڑی ہے ہنگر کو عدالت سکوری کہب سبب کے جواز بڑھائیں کہب گال کے جواز بڑھائیں اگر ہی بنیادی گال تے ضرورتن کھے جی کے گراؤنڈ ریالٹیز زمینی حقیقتن کے مدے نظر رکھنے اگر ہنکھے فوگو کرے تھی آہو تو فواد چودری چاہتے ہو ادارے جو وجود ختم تھی رہن تو ظاہر ہے اداروں آہ ڈکٹیٹرز ہی دور میں رہن تو ہو لیکن وہ ہیتے کو ریڈ لائنز ختم تھی وین دیوں پوچھا وہ ٹھیک ہے جی کوئی ڈائٹھو سو حالہ تیڑا پیدا کرے چھے جو پریشر ویج ہو بھی گا لیا اگر سپریم کورٹ جو آرڈر تے عمل لتھو تھے آئی سپریم کورٹ ہن بھی ریب پانچے آرڈر تے عمل لتھی کرائے سکے آئی حکومت جواب نہیں شریح تھی یہ حکومت مانا اختیاری ایگزیکیوٹف تو سبحانے سیشنز کے ملک جی کے سیشنز جج جو حکوم پو ایس ایس پیر ڈی سی یا مختیارکار یا تپیدار نبو دھے یا کو پرائیویٹ مانو نبو دھے تو انہتے بھی توہینے عدالت نے لیا گیا پہ چھکار تے پو تے ہی پریسیڈن ٹھان دو یو سدائی لے اکڑو مثال تھے اگر سپریم کورٹ جو آرڈر تے اگزیکیوٹف آمن لتھی کرے فیصلو اگر نتھو منی ونی فیصلو لتھو منی ونی اے ایس سپریم کورٹ ہونتے کو ایکشن نتھی کھنے فر اینی گوڈ ریزنز پہ تے ہکڑو جائز نظریہی ضرورت تھے ہی ہو نا سہین نظریہی ضرورت جائز تھی نتھو سگے لیکن میرا نظریہی ضرورت اگمیہ ہے تب پہ یہ پریسیڈنٹ یعنی ہی ہکڑو لیگل پریسیڈنٹ تھے ہی ہو تاکہ سپریم کورٹ جو فیصلی تے اگزیکیوٹف آمن لتھی کرے آئی سپریم کورٹ ہونکے کنٹمٹ لتھی کرے سپریم کورٹ کورٹ ہونکے حوالہ لے آنکھا پر پو